بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائکروسوفٹ ایکسل کے ایک نیو ویڈیو لیکچر کے ساتھ میں ہوں زین آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم مائکروسوفٹ میں ایک فنکشن کو یوز کرنا سیکھیں گے یہ ایک لوجیکل فنکشن ہے تو اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے دو کولمز یہ لیے ہوئے ہیں اور دو کولمز یہ لیے ہوئے ہیں اور ان میں میں ڈیفرنٹ سیلز کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے یہاں پر میں نے اپنی انکم لکھی ہوئی ہے یہ ہمارے ایکسپینسیز ہیں پروفیٹ لاؤس پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں جو بیسیکلی ہم نارملی میتھر یوز کرتے ہیں اس کو اس کے بعد پھر ہم ایک فنکشن کو یوز کرنا سیکھیں گے نارملی ہوتا کیا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ سیلز میں اپنی انکم اور ایکسپینسیز کو ایڈ کر دیتے ہیں مطلب ہم نے کوئی بھی بزنس شروع کیا ہے اس میں ہم نے 1500 ڈالرز جو ہے وہ انویسٹ کیا ہے یہ ہم نے 1500 ڈالر کو انویسٹ کیا ہے اور ہمیں جو انکم ہوئی ہے اس میں سے 1000 ہوئی ہے تو یہ چیک کرنے کے لئے کہ لاؤس ہوئا ہے کہ پروفیٹ ہوئا ہے ہم اس میں ایک فارملہ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں فرماتے ہیں پروفیٹ میں یہاں فرم لکھتے ہیں is equal to is equal to لکھنے کے بعد جو ہمیں انکم ہوئی ہے پروفیٹ کے لئے فارملہ ہوتا ہے انکم میں سے مائنس کر دیتے ہیں جو ہمارے ایکسپینسیز ہوتے ہیں انکم میں سے میں نے مائنس کر دی ہمارے ایکسپینسیز کو اور انٹر کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس مائنس میں پروفیٹ آ رہی ہے مطلب مائنس فائیو ہنڈرڈ تو یہ ہمارا لاؤس ہوگا اور چونکہ مائنس میں پروفیٹ آ رہی ہے پروفیٹ تو پلس میں آنی چاہیے تھی ہم نے پندرہ سو ڈالر انویس کی ہیں اور اس کے ریٹرن میں ہمیں ون تھوزن ڈالر ملے ہیں اور فائیو ہنڈرڈ ڈالر ہمارا لاؤس ہو گیا ہے اور یہاں پروفیٹ کے سامنے مائنس فائیو ہنڈر آ رہا ہے نارملی جتنے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں کہ یہ نارملی اسی طرح فارملے کو یوز کرتے ہیں اسی طرح وہ لاؤس کے فارملے کو بھی سیم ایسے ہی یوز کر کرتے ہیں لکھتے ہیں لاؤس کے فارملے کو چیک کرنے کے لیے کہ لاؤس کتنا ہوا ہے اس کے لیے بھی ہم سیم اس طرح فارملہ یوز کرتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا میتھر یہ چینج ہوتا ہے کہ ہم اس ایکول ٹو لکھ کر جو ہمارے ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کو مائنس کرتے ہیں ہماری انکم میں سے انکم ہماری جو انکم ہوتی ہے اس کو ایکسپینسز میں سے مائنس کرتے ہیں اور انٹر کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر شو ہو رہا ہے کہ فائیو ہنڈرڈ روپیز ج ہماری یہاں ہمارا لاس ہوا ہے کیونکہ 1500 ہمیں انویس کیا تھا اور 1000 ڈالر ہمیں ریترن ملا ہے اور 500 ڈالر ہمارا لاس ہوا ہے اور اگر میں یہاں پر چینج کر دوں تو یہ دیکھیں اب ہمارا پروفیٹ جو ہے وہ 700 ڈالر ہو گیا ہے اور 1500 ہم نے انویس کیا 2200 ہمیں ریترن آیا مطلب 700 ہمارا پروفیٹ ہوا ہے اور یہاں پر 700 مائنس میں آگیا нормально جو اتنے بھی لوگ ہیں تمام ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو انکم ہوتی ہے اس کو ایکسپینسز میں سے مائنس کر لیتے ہیں ایکسپینسز کو انکم میں سے مائنس کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں یہ لوجیکل فارملے کو یوز کرنا چاہیے اس کا بہت زیادہ بینفیٹ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو دیکھیں اب ہم مائنس میں یہ ویلیوز آ رہی ہیں اور کچھ عجیب سی لگنی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اخر ہے کیا یہ مائنس سیون ہنڈرڈ کیوں آ رہا ہے یہاں پر تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ایف والا جو ہمارا لوجیکل فارملہ ہے اس کو یہ دیکھیں اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں یہ دیکھیں یہاں پر انکم لکھی ہوئی ہے ٹونٹی ون ہنڈرڈ اگر میں یہاں پر لکھ دوں ون میں لکھ دیتا ہوں ایٹین ہنڈرڈ لکھ دیا میں نے یہاں پر اور ایکسپینسز میں نے کر دیا ون تھاؤزن ایک ہزار ہمارا ہم نے انویس کیا تھا اور ایٹین ہنڈرڈ ہمیں ریٹرن ملا تو ہمارا پروفٹ کتنا آ گیا ایٹ ہنڈرڈ یہاں پر پروفٹ لکھا ہوا آ رہا ہے اور یہاں پر ایٹ ہنڈرڈ لکھا ہوا آ رہا ہے اور اگر میں یہاں پر کر دوں سیون ہنڈرڈ میں نے ون تھاؤزن ڈالر ایکسپینسز سے میرے انویس کیا اور سیون ہنڈرڈ مجھے ریٹرن ملا اینٹر کیا تو دیکھیں یہاں پر آٹومیٹیکل یہاں پر لوس لکھا ہوا آ گیا اور یہاں پر 300 آ گیا اگر میں یہاں پر 1200 کر دوں تو یہ ہمارا پروفٹ میں جا رہی ہے جیسے میں انٹر کروں گا تو نیچے آپ دیکھیں یہاں پر جو ہمارا لوس ہے وہ پروفٹ میں بدل جائے گا اور یہاں پر پروفٹ لکھا ہوا آ جائے گا تو آج ہم یہی سیکھیں گے کہ کس طرح ہم یہاں پر لوس پروفٹ کو شو کس طرح کر بات سکتے ہیں ایک والا جو ہمارا لوجیکل فارملے اس کو یوز کرتے ہوئے اوکے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر اس فارملے کے لگا لیتے ہیں میں اس کو پہلے گلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہ والے سیلز بھی گلیٹ کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس سیلز میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے is equal to if bracket start logical test ہم کہیں گے یہ والا جو سیلز ہے ہمارا انکم والا وہ اگر greater than ہوگا ہمارے expenses سے کومہ تو اس کے بعد کون سا ایسا function ہے جو کہ apply کرنا ہے ہمارے computer نے ہمارے excel کے software نے وہ ہم یہاں پر بتائیں گے تو میں نے یہاں پر logic یہ بتا دیا ہے کہ اگر ہماری جو income ہے وہ بڑی ہوگی expenses سے تو آپ ہماری income میں سے minus کر دو expenses کو کومہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہمارے expenses میں سے minus کر دو ہماری income کو bracket کو میں نے کیا close close کرنے کے بعد enter کیا تو دیکھیں یہاں پر 700 لکھا ہوا آ رہے تو ہمارا 700 profit ہے اسی طرح ہم یہاں پر جو ہمارا profit loss ہم نے show کروانا ہے اس کو بھی show کروانا تھے آپ نے یہاں پر لکھنا is equal to if اگر if اگر bracket start logical test ایک بار پھر سیم بیسے ہی کریں گے اگر ہمارا income جو ہے ہماری وہ greater than ہوگی ہمارے expenses سے کومہ تو سامنے show ہو جائے profit profit چونکہ text ہے اس لئے ہم اسے double inverted کومہ quotation sign کے اندر لکھیں گے یہ میں نے profit لکھ دیا پھر quotation sign اور پھر کومہ اور اگر یہ جو sales ہے جو ہماری income والا sell ہے اس میں جو values ہے وہ expenses سے less ہوں گی چھوٹی ہوں گی تو پھر کیا لکھا ہو آئے وہ بھی ہم یہاں پر شوک کروانا لگائے اور یہاں پر loss لکھتی ہے پھر کومہ کو میں کیا close اور enter کیا تو دیکھیں یہاں پر لکھا آگیا profit 700 جو تھا وہ ہمارا profit اگر میں یہاں سے $1500 $ 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 چکہ یہ ہماری loss پہ چلی جائے گی values تو نیچے automatically loss بھی لکھا ہو آ جائے اور جتنا ہمیں loss ہو ہے وہ بھی شو ہو جائے گا یہ دیکھیں میں $ $ $ لکھا